ہمیشہ حسین ہوتوں کے تاکب میں رہو وہ تم کو خوش رہنا اور اچھے سے جھوٹ بوڑنا سکھائیں گی جب تک مرد کے دونوں پاؤں قبر میں نہ چلے جائیں وہ بار بارش کرتا رہتا ہے جس حولت کے پاس گفتگو کا اچھا صریقہ ہے اسے خموش رہنا چاہیے کیونکہ اس کی خوش اکھراکی عاشقوں کو جنم دیتی ہے کچھ راستے خوبصورت ہوتے ہیں تو کسی کتھر راستے کی مرضیت خوبصورت ہوتی ہیں رابطہ ہو اور لبت نہ ہو تو سمجھ جائیں لوگوں نے دل رہی دا نگاہ رکھائے ہیں فرق سمجھیں فرق پڑھے گا ہم لوگ عشق محبت اور لا سکھی چاہ میں عمر کا انتہائی شاندال وقت برباد کا دیتے ہیں کسی کو تم چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے یہ اس کی بنسی بھی ہے کوئی تمہیں نا چاہے اور تم اسے زبرستی اپنا نا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی زیدت ہے کہا وقت ہے کہ دوڑ کا جلہ چھارج بھی پھوم پھوم کر پیتا ہے تو پھر کسی سے اسی محبت کی امیر کیسے کی جا سکتی ہے ہمیشہ میں اثر ہونے سے انسان کی قدر کم اور یعطی ہے اور کسی کو ہونے کے بعد ہی اس کی اثر کی ملکہ پتہ چڑھتا ہے اروچ مینے پر انسان خدا نہ بن جائے اس لیے خدا نے زیوار رکھائے ہیں عورت کو اپنی محبت میں ترپانا چاہتے ہو تو اس کے سامنے یہ بات بور کر دیکھو کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں تمہارے جیسے بہت مر جائیں گی لیکن یار رہے کہ یہ بات عورت کو ناگوار گزرتی ہے اور اس کا دل دکھتا ہے مرد کو چاہیے کہ عورت کو اس کا مقام اور عزت دے اسے پیار دے کیونکہ عورت بہت نازک ہوتی ہے وہ زیادہ سی بات پر ٹوٹ جاتی ہے ضرورتوں اور خواہشوں میں بس اتنا فرق ہوتا ہے کہ ضرورتیں تو پوری ہوئی جاتی ہیں مگر خواہشیں بارچھاؤں کی بھی پوری نہیں ہوتی سب سے اچھا وہ ہے جس کا عشقہ زمانہ ہو اور وہ خوف خدا پر قائم رہے ہیں عورت کا افرت اس سے خودی سوچ کا حامل اور حسین بناتا ہے جبکہ برد کا افرت اس سے نوچن فنگا اور بےہیاں بنا دیتا ہے عورت کو تریف کی کمی نہیں ہوتی اس سے حسین کا ہو گئے تو حسین تل ہو جائے گی خوشش کرو عورت کی محبت میں رہو کیونکہ عورت کی نفرت بداشت کرنا ہر مرد کے بس کی بات رہیں محبت کی فطرت میں قدرت نے عزل سے یہ تصریح رکھیاں کے عجرت میں کیا گیا بہت سا جت کے ساتھ ساتھ روح پر بھی حلال احمد کا نشان چھو جاتا ہے محبت ایک ایسا حساس ہے جس کا کوئی مادی وجود نہیں ہوتا مگر اس کو چھوا جا سکتا ہے روح سے روح کیے ذریعے اور پھر مرمسن شخص کے ہونے کا حساس ایک محق ہوتی ہے تو اس وقت تک آتی ہے جب تک محبت کا وجود برکرار رہتا ہے محبت لفظ کی گیفت میں نال سکنے والا ایک پلندہ ہے اور روح کی شخیں اس کا نشہ من ہیں اسے وجود میں قید کرنا ایک کوشش رائے گا ہے اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ کائنات کے باقی ہر شہر پر اعتبار کیا جا ستا ہے تم میں سے ہر ایک تنہا رہنا سیکھ رہے یہ ایسا دور ہے کہ لوگوں کی یاریاں رفتیں اور مدتیں رکھنا جاتی ہیں پتہ ہیں سب سے بڑی عذیت شعور کا ہونا ہے اور اگر شعور ہو تو پھر محبت سے دور ہی رہنا بہتر ہے کیونکہ محبت کرنا پاغنوں کو ہی زیب دیتا ہے اور پھر کسی کو جاننے نہ عذیر سے کم نہیں ہوتا بس جو کچھ جانتے ہو وہ ہی کافی ہیں جب وہ رت سمس سے متاثر ہوتی ہے تو یا اس کی طرف باہر ہوتی ہے تو وہ اس کی مجودگی میں آم واز سے قدر اچھی واز میں بہتی ہے آپ کی زندگی میں بعض لوگ نعمت ہوتے ہیں اور بعض نصیحت ہوتے ہیں اب نعمت کی فاضر کی لیے اور نصیحت سے سبق حاصل کی لیے کبھی کبھی اچھا رہتا ہے سب جان کر بھی انجان مڑنا چھپ رہ کر سمنے والے کی چاکیاں دیکھنا سمنے والے کی حد دیکھنا تاکہ وہ ہمیں بے اوقوف لانے کے لیے کس ہاتھ تک جا سکتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی